امریکہ کے انسیونی اصائم کے آگے مضاہمت کرنے والا ہر باشندہ دہشتگرد اور انتہا پسند ہے یاد رہے کہ جس طرح آج پاکستان کے اندر حالات و واقعات پیدا کیے جا رہے ہیں بلکل اسی طرح انیس سو نوے سے پہلے یوغو سلابیا کو چھے ریپابلکس سلووینیا کرویشیا پوسنیا ہرزووینیا سربیا ہونٹینگرو میکڈونیا پر مشتمل تھی یہ ریاست بھی مارشل ٹیٹو کے وفات کے بعد پپٹ رجیم کا شکار ہو گئے وہاں بھی ایک طرف سے روس نے اور دوسری طرف سے امریکن سی آئی اے نے پوسنیا کے اندر مسلمانوں کی جس طرحان مسئل کشی کی اس کی مثال نہیں ملتی موسیقی 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 یاد رہے اس سے پہلے نہ اراکیوں نے نہ افغانیوں نے امریکہ کے تیار کردہ نام نے ہاتھ جمہوریت کو قبول کیا اور نہ پاکستانی عوام اس غلامی کے توق کو پہننے کے لیے تیار نظر آتے ہیں یہ بات بھی حیران کن ہے کہ کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک پاکستانی حکومت امریکہ کی اتحادی رہی سیٹو اور سینٹو کی صورت میں پاکستان کی خودمختاری کو پامال کیا گیا اور پھر اسی اتحادی نے ہمیں ہر قدم پر ڈسا ہے دیکھیں امریکہ جو ہے وہ کسی ملک کا دوست نہیں ہے اور آپ نے پچھلے باست سال میں دیکھا کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے 1954 میں پاکستان کے ساتھ پہلے فوجی معاہدہ ہوا تھا امریکہ کا اور جب بھی ہندوستان سے خطرہ لاکھ ہوا اور پاکستان نے کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف نہیں ہے یہ سوویٹ یونین کے خلاف ہے اس کے بعد 1965 کی جنگ میں سب لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی امریکہ اور برطانیہ نے پاکستان کا اصلہ بن کر دیا نتیجہ یہ کہ سولہ روز کے اندر اندر پاکستان کو جنگ ختم کرنا پڑی اور سیس فائر کرنی پڑی پھر 1971 میں یہ شور مچا کہ وہ مشرق بیت سے امریکہ کا ساتھ ماں بہری بیڑا آ رہا ہے مدد کے لیے پاکستان کو پاکستان سکوتے ڈھاکا ہو گیا تب تک ایک امریکی جہاز بھی جو ہے خلیج بنگال میں داخل نہیں ہوا تو یہ تاریخی بس منظر ہے کوئی دوست نہیں ہے امریکہ پاکستان کا اور کسی بھی ملک کا دوست نہیں ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتا ہے ہمارے دفاع اور متعلقہ داروں شخصیات کو ہر طور میں ہر طرح سے نقصان پہنچایا گیا افواج پاکستان ہماری خفیہ ایجنسیا اور ہمارے جہوری احساسے اور ان دینوں کو تقویت پہنچانے والے سیاسی قائدین ہمیشہ امریکی اور اسرائیلی ہٹلسٹ پر رہے موسیقی